موسیقی اسلام علیکم ایوری بیڈی ونس اگن میں ہوں آپ کا حوث مزرگوال اور آپ کے حوث مزرگوال اور آپ کے حوث مزرگوال کرتے ہیں نظر آئی کی ویڈیو یہودیوں کی تاریخ کے اوپر ہماری تیسری قصہ اس ویڈیو میں ہم ان کی عبادات اور ان کی عقائد کے متعلق بیان کریں گے دوستو یہودیت تعویدی اور ابراہینی دین میں سے ایک دین ہے جس کے تعوید اسلام میں قوم نبی موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یہ شروع شروع میں حضرت ابراہیم اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور اسرہ حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کی یہ پیر بھی کرتے آئے ہیں اور یہ اسمانی کتاب تورات کو فالو کرتے ہیں لیکن تورات میں اب بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں چینجنگ آ گئی ہیں اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نبی موسیٰ نے ازاد کر آیا اور بہویرہ احمر پار کر کے جزیرہ نوائے سینہ لے کر آ گئے مطلب دریائے نین سے وہ پار کر کے ایک دوسرے جزیرے میں آ گئے تھے اور یہاں سے یہودیت کا مطلب سلسلہ شروع ہو گیا تھا اب یہ یہودی بگڑ چکے ہیں لیکن پہلے یہ لوگ یوں سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جب فالو کرتے تھے اس وقت یہ مسلمان تھے اب اگر یہی سے ہم شروع کریں تو یہودیت کے بانی کے نام موسیٰ ہے اور جہاں سے یہ شروعات ہوئی مقام کا نام مسو پتامیہ ہے اور اس کے محتلے فرقی ہیں اس میں راستے کل اعتقاد یہودیت حریجات پسند یہودیت اسلاح پسند یہودیت اگر ان کے مقدس مقامات کی بات کریں تو ان میں یروشلیم سفد حیبرون اور تبیہ آ جاتا ہے اس کا جو خاندان ہے یہودیت کا وہ مذہبی خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں یہ لڑی جس ربنی اسرائیل کی قوم میں چلتی گئی دوستو یہودیوں کی جو اکثریت ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے اس کے بعد ان سے اسرائیل سے کم وہ فرانس کے اندر پائے جاتے ہیں اور باقی تمام دنیا کے ممالک میں یہ اقلیت کے طور پر مانے جاتے ہیں حالانکہ یہودیت میں کئی فکر شامل ہیں سب اس پر متفق ایگری ہیں کہ دین کی بنیاد بشک نبی موسیٰ نے رکھی مگر دین کا دار و مدہ تورات اور تلموت کے متعلے پر ہے نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیر بھی کرنے پر ہے تورات اور تلموت یہ دونوں کتابوں کا مطلب وہ ذکر بھی کرتے ہیں اس کی پیر بھی کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں جس طرح کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں دو ہزار چھئے کے مطابق دنیا میں یہودیوں کی تدہ چودہ میلین تھی اس وقت اسرائیل یہودی اکثریت والا بارد ملک ہے جہاں ان کو حق کے خود ارادیت پوری طرح حاصل ہے دیگر ممالک میں یہودیوں کو اپنے حقوق حاصل ہے لیکن اقلیت کے طور پر یہودیت کی سم سے دینی جو اہم کتاب ہے وہ تورات ہے جو نہ صرف یہودیوں کے لئے ہے جبکہ مسیحت مطلب عیسائیوں کے لئے اور اسلام میں بھی آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے تورات کا تناغ کا پہلا حصہ ہے تورات تناغ کا پہلا حصہ ہے تناغ کو اجسر انگریزی میں عبرانی بائبل کہا جاتا ہے تورات کے علاوہ اس میں دو اور حصے بھی شامل ہیں جن میں یہودی تاریخ و اقائق کی اہم انصر بیان کیے گئے ہیں تناغ کا دوسرا حصہ نوویہ میں یعنی انبیاء اور تیسرا کے توویہ میں باقی معاملات کے اوپر مشتمل ہیں دوستو اگر ہم تورات کی بات کریں یہودیت کی یہ سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے مطلب یہ کہ تورات عبرانی زبان میں نازل کی گئی ہے اس کے پانچ اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کے پانچ کتابیں بھی کہا جاتا ہے چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ پانچ موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور تناغ کے باقی سے اللہ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کو زیمیں لگائے تھے دوستو تورات کے بعد ایک اور کتاب ہے جس کی یہودی جو ہے نا متعلہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور ایج سواب بھی پڑھتے ہیں اس کا نام ہے مشنا جس زمانے میں بیعت المقدس پر روم کا راج تھا اور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کی خاص اجازت سے اپنے موبت پر آیا کرتے تھے مطلب عبادت کرنے آیا تک کرتے تھے اس زمانے کے علماء اپنا زیادہ تر وقت شرائع اور فکہائی کی غار و فکر میں گزارا کرتے تھے دوستو ان کی عبادت کھانے کو تباہ کر دیا گیا رومیوں نے اور برباد کر دیا بعد میں کچھ جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے آپس میں مل کر ایک کتاب لکھی ایک کتاب بنائی اور اس میں تورات اور دوسری اپنی کتابوں کو مدے نظر رکھ کر اس میں مسائل لکھے عبرانی زبان کے اندر اور ایک مسحف تیار کیا گیا اس کو مشنا کہتے ہیں اہندہ کی فقی اور قانونی تکفیر اسی پر ممنی ہے اور تلمود اسی سے محفوظ ہے مطلب تورات مشنا اور ایک کتاب ہے تلمود میں اوپر بیان کر چکا ہوں تلمود بھی اسی سے نکالی گئی ہے مشنا کے بعد بھی تلمود بنائی گئی تلمود دوسری اور تیسری صدی اسویں میں یہودی اپنے موقع سے محروم درس تورات میں مجزود رہے سلطلات روم نے قوم یہود کے لیے یروشلہ میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی چنانچہ وہ بکھر کر موجودہ اسرائیل اور ایراق کے دیگر شہروں میں بس گئے تورات کو پڑھنا اور گزر علماء کے زبانی کلام کو یاد کر کے اس پر غور فکر کرنا ایک عبادت سی بن گئی اس عبادت کے نتیجے میں تلمود وجود میں آئی کنانی اور بابلی مدن میں موقعیم یہودی علماء نے اپنے زندگی کا مقصد موسیٰ کی تورات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بنا لیا دوسروں یہ تو تھی یہودیوں کی کتابیں اب بات کرتے ہیں یہودیوں کی عبادات کی ویسے تو یہودی ہر روز عبادت کرتے ہیں لیکن یہ ہفتہ کی عبادت بھی شامل ہے ان کے مذہب کے اندر شابات کاغاز جمعہ کی شام سورج کے ڈھلنے پر ہوتا ہے اور اقتطام ہفتے کی رات کو تین ستارے نظر آنے پر اس دوران دین کے پیروکار مطلب یہ کہ پیسے کمانے والے کام نہیں کرتے پیسوں کے ذکر سے پرہز کرتے ہیں بجلی کو نہیں چھیرتے یعنی جو بتیاں جلی ہیں ان کو بجھاتے نہیں ہیں اور جو بجھی ہیں ان کو جلاتے نہیں ہیں آگ سے آگ نہیں جلاتے مطلب چولہ بند رہتا ہے اس کو چھیڑ خانی نہیں کرتے کیونکہ ایک ہی رات کی عبادت ہے جمعہ کی شب مطلب جس دن ڈھلتی ہے اس دن شروع ہوتی ہے اور ہفتے کی دن سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے روزے کی عبادت روز کی تین عبادت مقرر ہیں جن میں صبح اور دپہر کے فرض ہیں اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہودیب میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز منا زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا مطلب وہ اپنے واجب بھی فرائض کی طرح کرتے ہیں تمام عبادت فردن بھی اداس ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے خصوصت اس لیے کہ جماعت جب اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے درباہ میں بطور بنی اسرائیل حاضر ہوتی ہے جماعت کو پورا ہونے کے لیے کم از کم دس افراد کی ضرورت ہے ورنہ ایک ساتھ رہے کر بھی عبادت فردن ہی قبول ہو جاتی ہے یہودیت کے کئی مذہب میں دس مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے اور کئی میں دس افراد کو خواہ وہ مردوں یا عورتیں دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے شاخریت فجر کی عبادت یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے اس کے چھے حصے ہیں پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں دوسرے میں تورات اور زبور کے کچھ اجزاء کچھ پاٹ پڑے جاتی ہیں تیسرے حصے میں شما پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے امپورنٹ حصہ ہے کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے وہ توہید کی شہادت دے اس کے بعد امیدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسیح کی احمد کی دعا کی جاتی ہے جو زبور میں سے پڑھی جاتی ہے آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرائی جاتا ہے اور توہید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے منخا یہ دوپیر کی عبادت ہے اس میں امادہ پڑھی جاتی ہے اور تہوارو برطورات کا بھی جز کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ماریب مغرب کی عبادت ہے اس میں شما اور امادہ یہ دونوں پڑھی جاتی ہے دوستو یہ تھے کچھ اقائد اور کچھ عبادتیں اور وہ کتابیں جو یہودی پڑھتے ہیں اور اسے اپنی عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ رکھیں بیل ایک ان کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیں گے اللہ حافظ